اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجورب و رازمودہ درین عمل صاحب العصر والزمان لے کر آئے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی قسمت کے ستارے کو جگمگا دے گا جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس ذکر کی طاقت آپ اس کو پڑھنے کے بعد خود دیکھ لیں گے قیامت تک تقدیر کا بند تالہ جو ہوگا وہ کھل جائے گا آپ کا ہر قسم کا جو نصیب بند ہے جو بندیشیں ہیں رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ ہر چیز ختم ہو جائیں گی آپ کے دشمن زلیل و رسوہ ہو جائیں گے ساری زندگی آپ کی آرام و سکون سے گزرے گی آپ پہ ہر قسم کی بندش کے تالے اسی وقت ٹوڑ جائیں گے یاد رکھئے گا اور حاجات و فوراں کے فوراں قبول و مقبول کروانے والا یہ عمل ہے خداوند متعال کی طرف سے آپ حفظ و آمان کے ایک حصار میں آ جائیں گے اگر آپ اس عمل خاص کو زمانے کے امام کے عمل خاص کو خصوصی طور پر کریں گے اکیس اور بائیس مہارم ان دو دنوں میں آپ نے اس عمل کو خصوصی طور پر کرنا ہے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں اکیس اور بائیس مہارم ٹوئنٹی فرس ٹوئنٹی سیکنڈ آف مہارم کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ پریشان ہالو آپ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سب سے بہلے آپ نے باوضو ہو کر دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کی اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ ون ہنڈرڈ این ون ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر ہے یا توابو یا ابوابو یا وہابو یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا منحیسو ما دوئیہ یا عجابہ اس ذکر کی مومنین نے ایک سو ایک مرتبہ ون ہنڈرڈ این ون ٹائمز تلاوت کرنی ہے اس کے بعد سجدے میں پیشانی کو رکھ کر زمانے کے امام کو ان کی جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حقہ واسطہ دے کر اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بحق پہ صاحب الاسر و الزمان مومنین کی ہر حاجت قبول و مقبول ہوگی آفات بلاو مسئیبت اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوگا اللہم صلی علی محمد و عال محمد و عجل فراجہم اجمعین